ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں چٹ پٹا ملائی ملائی دار مسالے والا راجمہ اس راجمے کی ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں چلیے سچارٹ کرتے ہیں ایک کپ راجمے کو رات پر بھی گو کر رکھا اب اوبالنے کے لیے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ سفید نمک اور ساتھ میں لانگ اور کالی مرچ اس میں ڈال دیا اور اس کو اوبالنے کے لیے رکھ دیا پیسٹ میں پیاز، لسن، زیرہ اور کسوری میتھی کا یہ پیسٹ بنا لیا اب ٹماٹر اور گرم مسالہ ڈال کر اس کا بھی پیسٹ بنا لیں گے یہاں پر ہمارا پیسٹ ریڈی ہے دونوں پیسٹ الگ الگ بنانا ایک کڑھائی میں ایک بڑا چمچ آئل کا ڈالنا ہے اور اس کو گرم کر لیں گے پھر اس میں ہینگ ڈالا ہم نے ہینگ ڈالنے کے بعد اس میں پیاز والے پیسٹ جالنا ہے اس پیاز والے پیسٹ کو ہمیں لگ پک ایک منٹ تک میڈیم آج پر ایسے ہی پکا لینا ہے مون لینا ہے جب ہی بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹماٹر کا پیسٹ جالیں گے اس کو بھی آدھی منٹ تک میڈیم آج پر ایسے ہی بھون لیں گے اب ہم ایک باول میں ہلدی پاورڈر، لالمچ پاورڈر، نمک اور دھنیا پاورڈر ڈال کر ان کو پانی میں مکس کر لیں گے ٹماٹر کا پیسٹ فرائے ہونے کے بعد ہم یہ مسالہ کڑھائی میں ڈال دیں گے یہاں پر ٹماٹر اور پیاز کا مسالہ اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو لگ پک آئل ریلیس ہونے تک اچھی طرح پکا لیں گے اور میں نے اس میں ایک چنمچ آمچورن پاورڈر ڈالا ہے نہیں ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں اگر ڈالیں گے تو ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب یہاں پر آئل ریلیس ہونے لگ رہا ہے یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے بھون چکا ہے اب یہاں پر ہم وائل گیا ہوا راجمہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے پانی وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو راجمہ کو وائل کرتے ہوئے ہم نے ڈالا تھا اب یہاں پر میں نے ایک بڑا چنمچ ملائی کا ڈال دیا فریش ملائی کا ہے اب اس راجمہ کو ہم میڈیم فلیم پر صرف اور سے پانچ منٹ تک تین سے پانچ منٹ تک پکا لیں گے پھر ہم اس میں اوپر سے کسوری میٹھی ڈال دیں گے کرش کر کے ڈالنا بہت اچھا ٹیسٹ رائے گا یہاں پر ہمارا راجمہ پوری طرح پک چکا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے گیس آف کر دی پھر اوپر سے میں نے ایک چنمچ ملائی کا فریش ڈالا ہے آپ ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی ویڈیو میں ملنے کے لیے ہماری چینل کو سسکرائب کریں